بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آج کی معلومات خلافت امویہ کے نوے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے متعلق ہیں یزید بن عبد الملک 687 اسوی میں دھمیشک میں پیدا ہوا اور عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد نو فروری 720 اسوی سے 28 جنوری 724 اسوی تک حکومت کی ناظرین یہ ایک عباش اور عیاش طبیح انسان تھا عمر بن عبدالعزیز سلمان بن عبد الملک کی وسیحت کو کل ادم قرار دے کر یزید کی نامزدگی کو ختم نہ کر سکے تاہم وفات سے قبل اسے بلا کر اسے عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے کی تلقیل کی لیکن اس کا جذبہ عیاشی اود کر آیا اور عمر ثانی کی وفات کے چالیس روز بعد ہی ان کی جاری کردہ تمام اصلاحات کا دوبارہ خاتمہ کر کے وہی پرانا نظام دوبارہ نافذ کر دیا اس کے عہد حکومت میں مزری اور ہمیری آویزش دوبارہ زندہ ہوئی اور اسی باہمی کشمکش کی بدولت پنو عمیہ کا زوال شروع ہوا ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں یزید بن محلق کی بغاوت پر بنو عمیہ کے زمانے میں آل محلق کو کافی اروج حاصل ہوا خلیفہ سلمان کے زمانے میں یزید بن محلق خراسان کی ولایت پر مامور تھا عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کی رقم میں خورت برد کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا یزید کا تعلق ہمیری قبیلہ سے تھا یہ اپنے ایام اقتدار میں حجاج کے خاندان کے ساتھ سختی سے پیش آیا تھا یزید بن عبدالملک چونکہ مزری قبیلہ کا ہم نوا تھا اس لیے یزید بن محلق کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آئی چنانچہ اس نے عراق پہنچ کر اپنے بھائی کی مدد سے بغاوت کر دی خلیفہ یزید ثانی نے مسلمہ بن عبدالملک اور عباس بن ولید کی متحتی میں مقابلے کے لیے فوج رمانہ کی دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا امبار کے مقام پر ہوا امویوں نے دریائے فراد کے پل کو آگ لگا دی محلب کے سپاہیوں میں افرہ تفری مچ گئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے ابن محلب مارا گیا اس کے دوسرے بھائی بھی یک کے بعد دیگرے مارے گئے اور اس طرح آل محلب کی خوفناک بغاوت کا خاتمہ ہو گیا اس بغاوت کے نتیجے اور آل محلب کے قتل کے نتائج بڑے دور راست تھے اس واقعے نے بنو امیہ کی تاریخ کے روح کو تباہی اور زوال کی طرف مور دیا میزری اور ہمیری عربوں کی قدیم کشمکش نے دوبارہ سپین شمادی افریقہ سندھ اور خراسان وغیرہ میں جنم لیا اس باہمی عداوت اور قبائلی آسبیت کی بدولت ان ملکوں کے حالات بد سے بدتر صورتحال اختیار کر گئے اور دشمنان اسلام کو کامیابی حاصل کرنے کا موقع ملا بلاخر ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی جس سے فائدہ اٹھا کر بنو عباس نے اموی حکومت کا تختہ پلٹ دیا ناظرین یزید ثانی ایک نا اہل حکمران تھا چنانچہ اس کے عہد حکومت میں قبائلی تاثبات کے علاوہ خوارج اور دیگر مخالفین نے سر اٹھانے کی کوششیں کی آل محلب کے زوال کے بعد یزید ثانی نے عراب کی ملائد مسلمہ بن عبد الملک کے سپورد کی مسلمہ نے اپنے داماد سعید بن عبدالعزیز کو خراسان کا ولی مقرر کیا یہ بھی عیش پسند اور کمزور حکمران تھا اس کی کمزوری اور بزدلی سے فائدہ اٹھا کر چند ترک اور سعیدی قبائل امادہ بغاوت ہوئے ترکوں نے بڑھ کر قصر بحلی کا محاصرہ کر لیا ولی سمرکن عثمان بن عبداللہ کو ترکوں کے مقابلے پر فوج دے کر روانہ کیا گیا مصر نے بڑی شدت سے ترکوں پر حلہ بول دیا اور وہ محاصرہ اٹھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد مسلمانوں نے سردیوں کا تاقب کیا کیونکہ انہوں نے قصر بحلی کے محاصرے کے دوران میں ترکوں کی مدد کی تھی اس دوران سعید بن عبدالعزیز کو برخواست کر کے سعید بن حیرہ کو خراسان کا ولی بنا دیا گیا اس نے انتہائی چابق دستی کے ساتھ ان کی طاقت کا قلعہ کمہ کر دیا اور کش اور نصف کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اس دوران میں سات سو ستائیس اسوی میں ازربائی جان کے علاقے میں بغاوت کی آگ پھیل گئی خضر کچاک اور عومن قبائل نے متحد ہو کر مسلمانوں کو شکست دی یزید کو یہ حالات معلوم ہوئے تو جرہ بن عبداللہ حکمی کو آرمینیا کا حاکم کرر کیا اور شام سے امدادی فوج روانہ کی ابھی متحارب گروہوں میں کشمکش جاری تھی کہ یزید ثانی کا انتقال ہوا اور ان مہمات کی تکمیل حشام کے زمانہ میں ہوئی ان فتوحات کے علاوہ روم میں عباس بن ولید نے سات سو چھبیس اسوی میں ویلیم اور مروان بن محمد نے اونیا فتح کیے خوارج نے بھی شورش بھرپا کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے ناظرین اب ایک نظر اس کی وفات پر یزید ثانی انتہائی عیاش اور نا احل حکمران تھا وہ اپنی دو داشتاؤں خبابہ اور سلامہ کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا ملکی معاملات تباہی سے دو چار تھے لیکن اسے اپنی نشات کی محفلوں سے گرز تھی ایک دن وہ اپنی محبوبہ خبابہ کے ساتھ باغ میں دادے عیش دے رہا تھا کہ اس نے مزاق میں ایک گھٹلی حبابہ کے موں میں پھینکی جو اتفاق سے اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی جس کی بنا پر اس کی موت واقع ہو گئی یزید ثانی پر اس ناگہانی حادثے کا بے حد اثر ہوا اور وہ تین دن تک اس کی لاش سے لپٹ کر روتا رہا اسے بڑی مشکل سے جدا کیا گیا لیکن وہ اس حدمے سے نہ بچ سکا اور ایک ہفتے بعد خود بھی مر گیا ناظرین یزید ثانی کا دور بنو امیہ کا بدترین دور تھا اس دور میں بنو امیہ کے زوال کا آغاز ہوا تمام مملکت اس کی سیاہ کاریوں اور نا اہلی سے متاثر تھی لوگ معاشرتی برائیوں سے تنگ آ کر صدای احتجاج بلند کر رہے تھے ہر طرف ابتری اور ذہنی انتشار کا دور دورہ تھا اس دور میں عباسی دعوت اور پروپوگینڈا کا آغاز ہوا امیر ماویہ کی بادشاہت یزید کے جورو جفا امام حسین کی شہادت حجاج کا ظلم و ستم عرب اور غیر عرب کا فرق نو مسلموں کے ساتھ انتیازی سلوک اور مزری اور ہمری کشم کش ایسے واقعات تھے جو بنو امیہ کے خاتمے کی ہر جدو جہد کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے بہترین فضاء مہیا کر رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کی لیکن یزید ثانی کی نا اہلیت اور کوتہ اندیشی کی بدولت بنو عباس کی کامیابی کے امکان روشن سے روشن تر ہوتے گئے اور چند ہی برس پار اموی خلافت کی بسات پلٹ گئی ناظرین اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جل ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر